آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام فیلیر کی طرح بڑھا ہے اور کیا ٹیکنوکریٹس کا سسٹم جو ہے وہ کہیں سے کوئی علاج تو نہیں ہے نا کوئی علاج تو نہیں ہے خطرات تو موجود رہتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے واردات ہو چکی ہو چار پائن دفعہ تو اس میں تو ہر وقت خطرات موجود رہتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی علاج کرنا چاہیں اگر واقعی علاج کرنا چاہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اقتدار میں جو چند ہزار لوگ ہیں جو اقتدار پہ قابض ہیں وہ سیاستدانوں کی شکل میں ہیں یا ادلیہ کی شکل میں ہیں یا بیروکریسی کی شکل میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں کسی بھی شکل میں یا بڑا میڈیا جو ہے وہ بھی یہ سارے جو ہیں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے کبھی پاکستان نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم نے لوٹانا بھی ہے جو پاکستان نے ہمیں دیا ہے تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنو کریٹ کو ٹیکنو کریٹ کسی ال سی کول کے باروں مگانے نے وہ بھی تب پاکستانی نے میرا مطلب ہے آزمائے ہوئے ہیں میرا مطلب ہے کوئی مختلف لوگ تو نہیں ہے نا وہ ہر وقت جو ہے اپنا سی وی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ہر حکومت کے لیے سی وی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں